یوٹیوب پالیسیز، اپ ڈیٹس اور انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکان کے نوٹفکیشن پر بھی کلک کر دیں السلام علیکم دوستو موسٹ ویلکم ایٹ آور چینل ٹوڈے فار ایر لائف تو آج کے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ ایکسسائی 15.1 کے کوسچن نمبر 2، 3 اور 4 کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈیفائن کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم کوسچن نمبر 2 کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس میں ہمیں گیون ہے ویریفائی ڈیٹ اے سکر پلس بی سکر یہ ہمارے پاس فرسٹ ویلیو ہے اسی طرح سیکنڈ ویلیو ہمیں گیون ہے اے سکر مائنس بی سکر اینڈ ٹو اے بی یہ ہمارے پاس جو ٹو اے بی ہے یہ تھرڈ ویلیو ہے ٹھیک ہے نا اور دہ میئرز آفا سائیڈ آفا رائٹ آنگل ٹرائنگل ٹھیک ہے نا یعنی کہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو ہمیں تین ویلیو گیون ہے فرسٹ ویلیو گیون ہے اے سکر پلس بی سکر سیکنڈ جو گیون ہے اے سکر مائنس بی سکر اور تھرڈ ویلیو گیون ہے ٹو اے بی ان تینوں کو ہم نے بتانا ہے کیا یہ رائٹ آنگل ٹرائنگل کی سائیڈز ہیں یا نہیں یہ جو نیچے والی لائن لکھیا اس میں اس نے بتایا ہے کہ یہاں پہ جو کوسچن میں اے اور بی استعمال ہو رہے ہیں یہ ریل نمبر ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی کہ وان ٹو تھری ایس یہ والی ویلیوز ہونی چاہیے اور اے گریٹر دن بی ہونے چاہیے یعنی کہ اے کی ویلیو ہمیشہ بی سے بڑی ہونی چاہیے تو چلیے دوستو اب ہم سلوشن کی طرف آ جاتے ہیں ہم لیٹ کار لیتے ہیں اے بی اور سی ہمارے پاس ٹرائنگل کی تین سائیڈز ہیں تو دوستو جب ہم ٹرائنگل کی تینوں سائیڈز کو سلیکٹ کر لیں گے تو ہمیں پتا ہے ایک جو ہمارے پاس ٹرائنگل کی سائیڈ ہے اس کا ڈسٹنس ہے اے سکر پلس بی سکر ٹھیک ہے نا تو ہم لیٹ کار لیتے ہیں کہ اے سے بی کا ڈسٹنس کتنا ہے اے سکر پلس بی سکر ٹھیک ہے نا اسی طرح بی سے سی کا ڈسٹنس اے سکر مائنس بی سکر سلیکٹ کر لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس A سے C کا ڈسٹنس ہے اس کا ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں 2A B اور دوستو آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ جو ہمارے پاس A سے B کا ڈسٹنس ہے نا یہ ہمارے پاس ہائپارٹنیوز کی ویلیو ہے اور اسی طرح B سے C تک جو ویلیوز ہیں نا یعنی کہ A square minus B square یہ پرپینڈکولر کی ویلیو ہے اور جو نیچے والی ویلیو ہے نا A سے C تک یہ بیس ہے یعنی کہ 2A بی ایک بیس ہے ٹھیک ہے نا تو دوستو کیونکہ question میں right angle triangle کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے اگر ہم right angle triangle کی بات کریں گے تو جب ہم اس کا solution نکالیں گے تو basically وہاں پہ پیتھاگوری انتھیوریوم apply ہوگا ٹھیک ہے نا جس میں ہمارے پاس ہائپارٹنیوز کی ویلیو کا square equal ہوتا ہے بیس کا square پلس پرپینڈکولر کا square تو چونکہ ہمارے پاس اس triangle میں جو ہائپارٹنیوز کی ویلیو ہے وہ A سے B تک ہے اور وہ ہمیں given ہے A square plus B square ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں پہ A B کی جگہ A square plus B square پٹ کر لیتے ہیں اور اس کا square لے لیتے ہیں اور اسی طرح equal کی دوسری سائٹ پہ پرپینڈکولر کی ویلیو پٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں given ہے capital B سے C تک اور وہ values ہمارے پاس ہیں A square minus B square تو ان values کا بھی ہم square لے لیں گے next ہم plus لکھیں گے plus لکھنے کے بعد base کی value لکھیں گے جو کہ ہمارے پاس A سے C تک given ہے 2AB تو ہم 2AB کا بھی square لے لیں گے ٹھیک ہے نا تو دوستو اب ہم سب سے پہلے left hand side کی value کو select کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں given ہے A square plus B square اس کا square given ہے ٹھیک ہے نا اس کو حال کر لیتے ہیں بعد میں ہم right hand side کی values کو حال کریں گے اگر left hand side equal آگی right hand side کے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمیں question number 2 given ہے اس میں جو triangle given ہے وہ ایک right triangle given ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے دوستو left hand side کی values کی بات کر لیتے ہیں اس کی value given ہے square plus B square اور اس کا whole square given ہے اگر ہم اس کو open کریں گے تو سب سے پہلے A square کا square آجے گا اسی طرح next time اسی طرح next time plus لکھیں گے اور plus لکھنے کے بعد B کے square کا square لکھیں گے یہاں پہ square miss ہو گیا آپ نے B کے اوپر بھی square لے لینا ٹھیک ہے نا اس سے next time plus لکھیں گے اور 2 فارمول لکھائے گا اس کے بعد first value value جو کہ ہمیں given ہے A square اس کو put کریں گے اور اس کے بعد B square put کریں گے جو کہ second value given ہے اب اگر ہم A کی power 2 کا square لیں یہ آجے گا A کی power 4 اسی طرح next plus کے بعد B کی power 4 آجے گا اور اس سے next ہمارے پاس آجے گا plus 2 A square B square ٹھیک ہے نا اسی طرح right hand side کی values جو ہمیں given ہے وہ given ہے A square minus B square اور اس کی power 2 given ہے next plus given ہے اور plus کے بعد 2 A B کا بھی square given ہے تو first میں جو ہمیں A square minus B square whole square given ہے یہ ایک فارمولا کی shape ہے اس کو ہم open کریں گے یہ ہمارے پاس آجے گا A square کا square plus B کی power 2 کا square next ہمارے پاس minus 2 فارمولے کا آئے گا اس کے بعد first والی value آجے گی A کی power 2 اور اس کے بعد second والی value آجے گی B کی power 2 اور اس کے بعد جو ہم 2 A B ہے اس کا square open کریں گے تو یہ آجے گا 4 A square B square اب دوستو دوبارہ first والی value کی طرف آجاتے ہیں اگر ہم A کی power 2 کا square لیں یہ آجے گا A کی power 4 اسی طرح next ہمارے پاس آجے گا B کی power 4 اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا minus 2 A square B square اور اس کے بعد ہمارے پاس end پہ جو value آئے گی وہ آجے گی plus 4 A square B square ٹھیک ہے نا اب اگر آپ last والی دونوں values کو دیکھیں یہ آپ اس میں plus minus ہو رہی ہیں اگر ہم ان کو plus minus کریں تو finally جو ہمارے پاس values آجیں گے وہ آجیں گے A کی power 4 plus B کی power 4 plus 2 A square B square تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس left hand side کی value آئی تھی وہی ہمارے پاس right hand side کی value آگئی ہے یعنی کہ left hand side equal ہے right hand side کے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ABC triangle given تھی وہ ایک right triangle given تھی ٹھیک ہے نا دوستو اب ہم آجاتے ہیں اپنے question number 3 کی طرف جس میں ہمیں 3 values given ہے یعنی کہ triangle کی 3 values given ہے first والی value given ہے 8 second والی جو ہمیں value given ہے وہ x given ہے اور اسی طرح جو third والی value given ہے وہ 17 given ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ اس کی دوسری line پڑھیں جو کہ ہمیں given ہے for what value of x will it become base of a right angle triangle یعنی کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ جو ہمارے پاس x ہے نا یعنی کہ second والی value یہ ایک base ہے ٹھیک ہے نا تو triangle میں تین ہی side ہوتی ہیں ایک hipernuse ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے ایک ہمارے پاس perpendicular ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے base تو base تو اس نے بتا دیا x ٹھیک ہے نا اور دوسری جو باقی values رہ گئی ہیں 8 اور 17 اس میں جو بڑی value ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس hipernuse کی value ہوتی ہے تو جیسے کہ ہمیں given ہے base x ہے تو hipernuse ہمارے پاس 17 ہو جائے گی اور perpendicular 8 ہو جائے گی تو کیونکہ ہم question number 3 میں right angle triangle کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے base کی value find up کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بھی پیتھاگوری ستھرم اپلائی ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہم پیتھاگوری ستھرم اپلائی کر لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس hipernuse کا square equal ہوتا ہے base کا square plus perpendicular کا square ٹھیک ہے نا ہمیں پتہ ہمارے پاس hipernuse کی value ہے 17 ٹھیک ہے نا اس کی جگہ 17 put کر لیں گے اس کا square لے لیں گے اسی طرح equal کے بعد جو ہمارے پاس base کی value ہے x base کی جگہ ہم x put کر لیں گے اس کا square لے لیں گے اور perpendicular کی value جو ہمیں given ہے 8 اس کا بھی square لے لیں گے اب جی اگر ہم 17 کا square open کر رہے یہ آجے گا 289 اسی طرح equal کی دوسری سارٹ پہ x square plus 64 آجے گا اب کیونکہ ہم نے x کی value find up کرنی ہے اس کو equal کی دوسری سارٹ پہ shift کر لیتے ہیں دوسری value جو ہمیں plus minus کر سکتے ہیں ان کو دوسری سارٹ پہ shift کر لیتے ہیں تو 289 میں سے اگر ہم 64 کو minus کریں یہ آجے گا 225 اب کیونکہ ہم نے x کی value find up کرنی ہے جبکہ یہاں پہ ہمیں given ہے x square تو ہم x کا square ہتم کرنے کے لیے دونوں سارٹ کا under root لے لیتے ہیں جو x کا square given ہے یہ under root سے cancel ہو جگہ ہمارے پاس رہ جگہ x اور 225 کا اگر ہم under root لیں یہ ہمارے پاس آجے گا 15 ٹھیک ہے نا یعنی کہ x کی value آگی ہے 15 دوستو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے question number 4 کی طرف جس میں ہمیں given ہے in a isocellus triangle isocellus triangle یہ جو first میں آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے نا یہ ایک isocellus triangle ہے isocellus triangle ایسی ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس کم از کم دو sides ایک دوسرے کے equal یعنی کہ ان کی length equal ہوتی ہے ٹھیک ہے نا next جو ہمیں given ہے the base bc equal 28 cm and a b equal ac equal 50 cm اور جو ہمارے پاس a d ہے نا یعنی کہ a سے d تک length ہے یہ ہمارے پاس b سے c پر بینکولر ہے ٹھیک ہے نا دوستو یہ جو ہمیں third پر diagram given ہے نا یعنی کہ تیسری diagram given ہے اس میں اس ڈیٹے کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو b سے c length ہے یہ 20 cm ہے اور a سے b تک distance equal ہے a سے c تک یعنی کہ جتنا ہی ہمارے پاس distance a سے b ہوگا اتنا ہی a سے c ہوگا اور ان دونوں کی length ہے 50 cm تو ہمیں یہ diagram میں بھی given ہے 50 cm اور یہ بھی ہمیں given ہے جو ہمارے پاس a سے d distance ہے نا یہ perpendicular ہے b سے c یہ جو second diagram میں آپ کو نظر آ رہا ہے green line اور red line یہ دونوں ایک دوسرے کے perpendicular ہیں یعنی کہ perpendicular ایسی لائنز ہوتی ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے opposite ہیں یعنی کہ اگر ایک نیچے سے اوپر کی طرف جاری ہے لائن تو دوسری ہمارے پاس right سے left کی طرف جائے گی تو دوستو ہم نے first والے part میں length of ad put کرنی ہے یعنی کہ a سے d تک distance کتنا ہے یہ ہمیں کوئی نہیں given اس کو ہم نے find up کرنا ہے اور second والے part میں ہم نے find up کرنا ہے جو ہمارے پاس triangle a, b اور c یہ جو triangle بان رہی ہے اس کا area کتنا ہے تو دوستو اگر ہمیں b سے c تک distance 28 cm given ہے جیسے کہ آپ کو diagram میں بھی given ہے جو b سے c تک distance ہوگا یہ total distance ہوگا 28 cm یہاں پہ 3 points given ہے ایک point given ہے b, دوسرا d اور تیسرا c تو total distance ہمارے پاس ہے 28 cm اگر ہمارے پاس یہ جو d ہے یہ half میں ہے یعنی کہ center میں ہے تو ہمارے پاس جو b سے d تک distance ہے یہ equal ہوگا d سے c تک والے distance کے ٹھیک ہے نا یعنی کہ دونوں کا distance ہوگا 14 cm first والے part میں جو ہم نے value find up کرنی تھی وہ ہم نے a سے d تک کا distance find up کرنا تھا ٹھیک ہے نا یہاں پہ basically جو diagram given ہے اس کی دو triangle بان رہی ہے ایک ہمارے پاس بان رہی ہے a, b اور d کی جبکہ دوسری بان رہی ہے a, d اور c کی ٹھیک ہے نا تو ہم ان دونوں سے اس کی land find up کر سکتے ہیں تو ہم triangle a, b اور d کو apply کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی base جو ہمیں given ہے b سے d اس کو بھی ہم نے find up کر لیا ہے اسی طرح hypotenuse کی value ہے 50 cm اب صرف value رہ گیا a سے d یعنی کہ perpendicular کی value ہم نے find up کرنی ہے یہاں پہ بھی ہم پیتھاگوری ستھرم کو apply کریں گے تو جیسے ہم نے previous question میں values find up کئی ہیں اسی طرح a, b کی جو ہمارے پاس value ہے یہ 50 cm ہے a, b کی جگہ ہم 50 put کر لیں گے اس کا بھی scale لے لیں گے اسی طرح equal کی دوسری سائٹ پہ b سے d جو ہم نے find up کی ہے بھی value 14 cm اس کو put کر کے اس کا scale لے لیں گے اس کے بعد ہم plus لکھیں گے اور plus کے بعد ہم perpendicular کی value کا scale لکھیں گے تو perpendicular ہمارے پاس a سے d تک کا distance ہے جو کہ ہم نے find up کرنا ہے تو یہاں پہ ہم simply a, d put کر لیں گے اور اس کا scale لے لیں گے ٹھیک ہے نا اس کو simplify کرتے جائیں گے تو finally جو ہمارے پاس a, d کی value آجے گی نہ وہ آجے گی 40 cm دوستو اب جو ہمیں isocellus triangle given ہے اس کے second والے part میں ہم نے اس کا area find up کرنا ہے تو اگر آپ کو ایک isocellus triangle given ہو اور اس کا اپنے area find up کرنا ہو تو اس کے جو ہمیں center میں line given ہے نا جیسے کہ یہاں پہ a سے d line یہ center میں given ہے اس کو multiply کر دینا ہے آپ نے base والی value جو کہ ہمیں given ہے b سے c تک تو اگر ہم b سے c کو multiply کریں a سے d تو b سے c ہمیں distance given ہے 28 اور جو ہمیں a سے d کا distance given ہے وہ given ہے 48 cm ان دو ان کو multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس area of a, b, c یعنی کہ تمام triangle کا جو area آجے گا وہ آجے گا 672 cm²